سسکرائب کیجئے اللہ رکھاز بزری پیروٹس چینل کو اور دبائیئے اس بیل نوٹیفیکشن کو تاکہ ہمارے ویڈیو آپ تک پہنچے السلام علیکم دوستو میں اللہ رکھا مکرانی ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنی چینل اللہ رکھاز بزری پیروٹس میں اور ساتھ ہی امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سہوں گے آپ کے برس بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج کا ہمارا ٹاپ پیک ہے بجی سپیروٹس کے لیے سمر سیزن میں بیسٹ سوک فوڈ کیا ہے تو دوستو آج میں سوک فوڈ کے اوپر سے ویڈیو بنانے والا ہوں کیونکہ دوستو بہت سے دینوں سے گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور دوستو پوچھ رہے کہ گرمی میں ہم اپنے برس کو ایسے کیسے سوک فوڈ دے کون سے ایسے سوک فوڈ دے جس کی وجہ سے ہمارے برس جو ہے ہیلتی رہے اور ان کو فائدہ ملے دوستو اور ان کو تھنڈک پہنچے تو دوستو آج میں اسی کے اوپر بیسٹ سوک فوڈ کے اوپر ویڈیو بنانے والا ہوں تو دوستو وہ چیز ہے کہ گرمی کے موسم کے اندر کھیرہ جسے ہم چیبڑا بھی کہتے ہیں دوستو کھیرہ جس کو کہتے ہیں اس کے اوپر ویڈیو بنانے والا ہوں اور اپنے برس کو وہ کھلا کر دکھاؤں گا بھی اور اس کو کس طریقے سے دینا ہے تو وہ بھی میں بتاؤں گا اور کونسے وقت میں دینا ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو کھیرے کے بارے میں بتا دیتا ہوں تو ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزاری شیف کہ ابھی تک اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجے لائک کیجے اور اپنے دوستوں میں خوب شیئر کیجے تو چلیے دوستو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو یہ ایک کھیرہ ہے دوستو جس کو ہم چیبڑا کہتے ہیں دوستو یہ ہم کو دینا چاہیے اور میرے پاس 12 پیر سے دوستو یعنی کہ پٹھے ہیں 8 پیر سے بڑی اور دوسرے پٹھے ہیں تو دوستو میرے ان کے لیے یہ 3 پیس لیے ہے آپ کے پاس جتنی بھی پیر سے دوستو آپ کے پاس 2 پیر سے تو آپ اس کا آدھا حصہ لے لیے ایک میں سے تو میرے پاس 3 دوستو میں نے 3 لیا اب اس کو کس طرح دینا ہے تو دوستو اس کے اوپر سے چھلکے نکال لینا ہے اور چھوٹے چھوٹے پیس کر کے ہمیں دینا ہے تو دوستو میں چھوٹے چھوٹے پیس کر لیتا ہوں چھلکے نکال کے پھر آپ کو بتاتا ہوں اپنے بڑس کو کھلا کر یہ دیکھیں دوستو میں نے اس کے اوپر کے چھلکے نکال لیے اب اس کے میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیتا ہوں یہ دیکھئے دوستو میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیئے ہیں اب اس کو میں کالونی کے اندر رکھ دیتا ہوں اور دیکھتے ہیں ہم میرے بجیس اس کو کس طریقے سے کھاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ کو میرے بجیس اس کو کس طریقے سے کھا رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک کھانے کے لیے نیچے اتر رہا ہے دوستو اس چیز کو یہ جو کہ تھنڈا ہوتا ہے دوستو کھیرا تو اس کو ہمیں دو پہر کے وقت میں دینا چاہیے جب دھوب زیادہ ہو دوستو آپ دو پہر کے وقت میں اس کو دے سکتے ہیں اور ایک دن چھوڑ کر دو دن چھوڑ کر دوستو اس طریقے سے آپ ہفتے میں اس کو تین یا دو مرتبہ بھی دے سکتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بجیس اس کو کتنے آرام سے کھا رہے ہیں اور دوستو میں اس کو کھلاتا ہوں کیونکہ یہ اس سے فائدہ ہے اور ان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں ان کو کیلسیم ملتا ہے دوستو اور ان کی پانی کی کمی پوری ہوتی ہے تو دوستو کھیرا تو دینا ہی چاہیے کیونکہ اس طریقے کی چیزیں جس سے ہمارے بڑس کو فائدہ ہو وہ ہمارے بڑس کو ہمیں پروائیڈ کرتے رہنا چاہیے تو دوستو یہی ویڈیو تھا جو کہ میں آپ کو بتانے والا تھا امید کرتا ہوں میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور دوستو گرمی کے اوپر سے میں نے جتنے بھی ویڈیو بنایا ہے اس کی لنک میں دیسکرپسن میں دے دوں گا آپ وہ بھی جا کر دیکھ لینا اور دوستو میں اب ایک دن چھوڑ کر دوسرے ویڈیو بھی اپلوڈ کرتا رہا ہوں گا گرمی کے اوپر سے اور اپنے بڑس کو کس طریقے سے رکھنا ہے گرمی کے موسم میں کس طریقے سے ہیلڈی رکھنا ہے اس کے اوپر بھی میں ویڈیو بنانے والا ہوں اور دوسرے بھی میں نے ویڈیو بنایا ہے تو دوستو آپ وہ بھی جا کر دیکھ لینا اور آگے ویڈیو بناوں گا وہ بھی دیکھتے رہنا تو دوستو ویڈیو یہی پر ختم کرتا ہوں امیت کرتا ہوں میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو دوستو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور دوستو اپنے دوستوں میں اس کو خوب شیئر کیجئے تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھئے اپنا خیال رکھئے وعلیکم السلام